بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سوئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمانے میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خشیر نصیف فرمائے آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہاں قوت ابا کے حوالے سے تو قوت ابا کے حوالے سے ایک بہترین سا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو قوت ابا کے حوالے کے ساتھ ساتھ یہ جو نسخہ ہے پا کے حوال کا مسئلہ ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور جو مادہ منویہ ہے اس کو گھاڑا کرتا ہے جو پتلہ پنت ہے مادہ منویہ میں اس کو ختم کر کے جو اس کا پتلہ پنت ہے اس کو ختم کر کے تو اس کو وہ پتلہ پنت پیدا کرتا ہے جو جراسیم کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ جب انسانی جسم میں کóp کمزوری Jugend котором ہوتی ہے تو ساتھ جسم میں کچھ دردیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہترین نسخہ ہے جیسے کہ جسم میں دردیں ہیں یا کوئی تھکاوٹ بگرہ کام بگرہ کرتے ہیں تو تھکاوٹ بگرہ زیادہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے یا سانس فون نہیں لگ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بہترین اپنا جو ریزرٹ دکھاتا ہے تو شورٹ سا نسکہ ہے تو اس کا ریزرٹ بہترین ہے تو اپنے نسکے کی طرف آنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی رکیس ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہو اس پر کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری نئے آنے والی وڈی ہیں وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو اپنے نسکے کی طرف آتے ہیں تو نسکے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سفید موسلی انڈین وہ آپ نے لینی ہے آدھا کلو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینا ہے آدھا کلو دودھ دودھ لینا آپ نے خوابس جو دودھ ہے اس میں آپ نے یہ جو سفید موسلی اس کو پیس کے پوڈر سا بنا کے پکانا ہے جب یہ پکے گا اور کھویا سا بنجے گا تو اس کو اتار لینا ہے اور خوشک کرنا ہے اس کو کسی چھاؤں میں یا کسی کمرے میں لفافہ بچھا کے اس پر اس کو کھلار دینا ہے یہ تقریباً دو یا تین دن لے گا اس کو خوشک ہونے میں تو خوشک ہونے کے بعد اس کی دوبارہ پسائی کرنی ہے پسائی کرنے کے بعد اس میں ایک طولہ اپنے جائفل اور ایک طولہ اپنے جواتری پیس کے اس کا پوڈر بنایا کے اس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی مقدار میں لے کے تھوڑا سا شیئر ڈال کے اتنا سا شیئر ڈالنا ہے کہ یہ گولی بننے کے قابل ہو جائیں جب یہ گولی بننے کے قابل ہو جائے جو چینے کے برابر گولی بنانے یا نہیں تو ڈبل ڈیرو کا سائز کا ایک کیپسل لے کر جو ڈبل ڈیرو سائز کے کیپسل ہوتے ہیں وہ لے کے بھر کر لیں تو اس کی خوراک ہے ایک کیپسل صبح ایک شام نیم گرم دود کے ساتھ تو اس کا بہترین ڈلٹ ہوگا اگر آپ نے نسخہ دیکھنا بھی ہے تو وہ آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا تو وہاں سے بھی آپ اس کو نووٹ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے تو اچھی لگی ہو تو لیکچر ضرور کریں گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج جو وہ ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو کیسے لگیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ